یہ انیس سو ستارہ کی بات ہے جب اراغ کے پہاڑوں میں برطانوی جنرل سٹانلی ماودے چیل قدمی کر رہا تھا کہ اس کا ایک چروائے سے سامنا ہو گیا جنرل ماودے چروائے کی طرف متوجہ ہوا اور اپنی ٹلانسلیٹر سے کہنے لگا کہ چروائے سے کہو کہ میں تمہیں ایک پاؤنڈ دوں گا بدلے میں تمہیں اپنے کتے کو زبا گھننا پڑے گا کتہ چروائے کے لیے بہت اہم ہوتا ہے یہ اس کی بکریاں چراتا ہے دور کے ریوٹ کو واپس لاتا ہے درندوں کے حملے سے ریوٹ کی حفاظت کرتا ہے لیکن چروائے نے سوچا کہ پاؤنڈ کی قیمت تو اس کے آدھے ریوٹ سے بھی زیادہ بنتی ہے چروائے نے یہ سوچا اور اس کے چہرے پر لالچی مسکرات پھیل گئی اس نے کتہ پکڑا اور جنرل کے قدموں میں زبا گھر دیا جنرل ماودے نے چروائے سے کہا اگر تم اس کی کھال بھی اتار دو میں تمہیں ایک اور پاؤنڈ دینے کے لیے تیار ہوں خوشی خوشی کتے کی کھال بھی اتار دی جنرل ماودے نے دوبارہ پھر کہا کہ میں ایک اور پاؤنڈ دینے کے لیے تیار ہوں اگر تم اس کی بوٹیاں بھی بنا دو چروائے نے فوری یہ آفر بھی قبول گلی اور کتے کی بوٹیاں بنا دی جنرل ماودے چروائے کو تین پاؤنڈ دے کر چلتا بنا جنرل ماودے چند قدم آگے ہی گیا تھا کہ اسے پیچھے سے چروائے کی آواز سنائی دی وہ پیچھے پیچھے آ رہا تھا اور کہہ رہا تھا جنرل صاحب اگر میں کتے کا گوشت بھی کھال ہوں کیا آپ مجھے ایک اور پاؤنڈ دیں گے جنرل نے انکار میں سرہلایا کہ میں تمہاری نفسیات اور اوقات دیکھنا چاہتا تھا جو میں دیکھ چکا ہوں تم نے صرف اور صرف تین پاؤنڈ کے لیے اپنے محافظ اور سچے دوست کو قتل کر دیا اس کی کھال اتار دی اس کے ٹکڑے کیے اور چوتھے پاؤنڈ کے لیے اسے کھانے کے لیے بھی تیار ہو اور یہی چیز مجھے یہاں چاہیے تھے پھر جنرل معافظہ اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا کہ اس قوم کے لوگوں کی سوچیں یہی ہیں تمہیں ان سے خوفزدہ ہونے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے آج یہی حال اس ملک کے صحافیوں سیاست دانوں اور اس ملک کے تنخواہی آفتہ لوگوں کا ہے اپنی چھوٹی سی مسلحت اور ضرورت کے لیے اپنی سب سے قیمتی اور اہم چیز کا بھی سودا کر دیتے ہیں اور یہی وہ تیار ہے جسے گوروں نے ہم پر استعمال کیا اور بٹسوں ہم پر حکومت کر دے رہے اور اسی کے ذریعے انہوں نے ملکوں کو لوٹا ہے آج ہمارے درمیان کتنے ہی ایسے خبیص چرواہے ہیں جو نہ صرف کتنوں کا گوشت کھانے کے لیے تیار ہیں بلکہ اپنے ہم وطن بائیوں کا گوشت بھی کھا رہے ہیں اور چند ٹکوں کے عوض اپنا وطن بیچ رہے ہیں اپنا ایوان بیچ رہے ہیں اللہ ہمارے ملک کو ایسے چرواہوں سے محفوظ فرمائے